سنگھ کو اپنا تیاغ پتر سونپا جسے سویکار کر لیا گیا استیفہ دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بریج موہن اگروال نے کہا کہ قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا منتری پت پر استیفے کو لے کر کہا کہ مکہ منتری سے اس کا جواب پوچھیں آپ کو بتا دیں کہ استیفہ دینے کے بعد یہ رائے پورڈ دکشن سیٹ کھالی ہو چکی ہے پردیش میں سال کے آخر میں نکری نکائے کے ساتھ ساتھ ویدھان سہبھا کے اپچناو بھی ہو سکتے بریج موہن اگروال جی نے استیفہ دے دیا ہمارے ساتھ کو موجود ہیں استیفہ دیئے جب آپ سب سے بڑی جیت جنتہ نے درج کرائی تھی تو بھی وہ آپ کے ساتھ تھے استیفہ دینے پہنچے تو بھی جنتہ آپ کے ساتھ نجر آ رہی ہے نشت روح سے جنتہ کا پیار اس نے آسیرواد اپنا پن یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے ڈاکٹر رمن سنگھ نے ابھی کہا کہ سب سے انبھاوی نیتا اور جن نیتا ویدھان سہبھا سے جا رہے ہیں ایک بھاؤک پل ہے انہوں نے بھی کہا کہ ان کے انبھاو کا لاب جو ہے اب ویدھان سہبھا کو نہیں مل پائے گا نشت روح سے لگ بھگ میں مدیپردیس اور چھتکیزگر کی ویدھان سہبھا میں رہ کر دو ہزار سے زیادہ ویدھائکوں کے ساتھ میں ہم نے کام کیا ہے اور 35 سال سے لگاتار ویدھان سہبھا میں کام کیا ہے تو جتنے لوگ بھی ساتھ میں رہے ہیں وہ چاہے ویرودھی ہوں چاہے پچکے ہوں سب کے لیے میرے پاس میں اور ان کا میرے ساتھ میں اپنا پن تھا اور اس لیے ان کو سب کو اس بات کا کھلنا سوہبھا بھی بریج موہن اگروال جی چاہے سرکار رہی نہ رہی وہ بڑی ادائیت تمہیں پردیس میں بنے رہے آپ کے اندر کی راجنیتی کر رہے ہیں بھومی کا پر لگاتار لوگ اب سوال کر رہے ہیں دیس کی 140 کرو اور جنتہ میں 542 سانسد ہوتے ہیں تو ان میں سے میں ایک ہوں یہ میرے لیے سبھاگی کی بات ہے یہ تھے بریج موہن اگروال جی جنہوں نے کہا کہ دیس کی سب سے بڑی جو لوگ سبھا ہے اس میں لوگ سبھا میں وہ راجنیتی کریں گے اور جنتہ کے جو مدے ہیں وہ وہ اٹھاتے رہیں گے کمیرام راجین سنگھ کے ساتھ اگاش پلا ڈیوزیٹ 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 بریج موہن جی ہمارے وریش شانتی اور 15 سال کے ویدان سبھا گاب مددے سلے گھر سلے گھر سلے گھر سلے گھر سلے گھر تک کا انبھاؤ لگاتار منتری پت کا انبھاؤ اور اس کے ساتھ جزان کچھ سدن کے لیے چھناو ان کا ہوا ہے پانچ لاکھ بجا سجار بوڑ سے جیت گئے وہ دلی کے لیے لوگ سبھا کے لیے جیت گیا ہے تو آج ڈیوزیٹ طریقے سے بریج موہن جی نے اپنے چتیز گھڑ بیدان سبھا کی سجستہ سے جاک پر دیا ہے اور اس کو ترنس پر کر لیے اور بھوپال میں نیوزیٹین کے خبر کا بڑا اثر ہوا ہے راج دھانی میں آپ پیڑ نہیں کاتے جائیں گے تنسی نگر اور شیواجی نگر میں پیڑ نہیں کاتے جائیں گے یہاں کے لوگ جو ہیں پیڑوں کے ساتھ چپکو آندولن آپ کو یاد ہوگا پیڑ نہ کاتنے کے لیے لوگ پیڑوں سے چھپک گئے اور ایک سندیج دیا کہ ہم ان پیڑوں کو نہیں کاتنے دیں گے کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ سارے پیڑ لگائے ایسے موقع پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب لگاتار پریعاورن میں پریوطن اور گرمی بڑھنا تمام باتیں ہو رہی تھی جل سمبردھن کی باتیں ہو رہی تھی تب یہ بات سامنے آئی تھی اور پیڑوں کو کاتنے کی سرکار نے اب یوجنا کو ٹال دیا آپ کو بتا دیں انتیس ہزار جی ہاں انتیس ہزار ہرے بھرے پیڑ پہلے کاتے جانے تھے لیکن اب نہیں کٹے کیوں کاتے جانے تھے منتریوں کے بنگلے بنانے کے لیے یہ یوجنا تھا لوگوں نے اس کو لے کر چپ کو آندولنے چلے بھوپال میں نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر اب دیکھا جا رہا ہے تلسی نگر شیواجی نگر میں پیڑ نہیں کاتے جائے منتریوں بھدھائکوں کے بنگلے بنانے کی یہاں پر پلاننگ تھی اور اسی لیے یہ انتیس ہزار پیڑ کٹ جاتے ہیں وہیں بھوپال میں پیڑے نہیں کاتنے کے سرکار کے آدیش کا اسثانی لوگوں نے سواگت کیا ہے اسثانی لوگوں نے پیڑے نہیں کاتے جانے پر جشن منایا ایک دوسرے کو مٹھائک لاکر بڑھائی سرکار بھوپال کے سبازی نگر تلسی نگر علاقے سے پیڑ جو کاتے جانے تو اس کو لے کر آندولن چلائے گا اور آندولن کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار بیکپوٹ پر آئی ہو سرکار نے اپنا جو پرستہ ہوئے واپس لے لیا ہے دیکھیں رہباسیوں میں اتنی خوشی ہے کہ مٹھائی باٹی جا رہی ہے دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں گھڑو چوانجی سر کتنی بڑی جیت آج بڑی خوشی منای جا رہی ہے یہاں پر مستروں سے بہت بڑی جیت ہے جس پکار سے ساٹھ جا چھتہ پیٹالیس پیڑ جو سرکار حساب سے 29 جار تھے میرے حساب سے ساٹھ جا چھتہ پیٹالیس تھے اور مکانوں جس پکار سے سرکار نے جو پیسنے لیا ہے وہ سوگتیوت کا قدم ہے میں سرکار کا آبھار مانتا ہوں اس کے لئے بیجورگی کا آبھار مانتا ہوں نشی روپ سے ایک اچھا قدم ہے اور جس پکار سے ہریالی کو نفٹ وردے انہوں نے بچایا ہے میں اس بات کا سواد کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس پورے اندولین میں سامل رہے ہیں چپکو اندولین آپ لوگوں نے چلایا کچھ سب دین ہمارے لئے سوچا کہ یہ پیڑ پودے نہیں کٹ رہے ہیں پیڑ پودے کٹ جاتے تو پوری سندردہ ہی چلے جاتی بھوپال کی ہم بہت بہت آبھار یہ دھنیواد دیتے ہیں بہت اچھا لگا تو دیکھیں وہ تمام محلہ ہیں جنہوں نے لگاتار اندولین چلایا اور اندولین کے بعد آج بولوں خوشی منا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت ہے اور سرکار کا آبھار بھی مان رہے ہیں اماروالا اوپ چناؤں سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اوپ چناؤں میں گونڈوانا گنتنتر پارٹی بھی اتر گئی ہے حالانکہ کانگریس کی طرف سے ابھی اعلان نہیں ہوا کہ کانگریس کی طرف سے پرتیاشی کون ہوگا کیونکہ کانگریس کی طرف سے پہلے جنہیں پرتیاشی بنایا گیا اور جو ویدھائک چنکے گئے تھے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی بی جے پی چوئیم کی بی جے پی نے پھر سے انہیں پرتیاشی بنا دیا لیکن اس ویج گونڈوانا گنتنتر پارٹی جو ہے وہ بھی اپنا امیدوار اتاتے والی ہے دیو راوین بھلاوی جی جی پی یعنی گونڈوانا گنتنتر پارٹی کے امیدوار ہونے والی ہے بی جے پی سے کملے شہد چناؤی میدان میں ہے ہی سمپتیا اوئی کے کو پرباری یہاں پر بنایا گیا ہے اور گونڈوانا گنتنتر پارٹی بھی اس چناؤں میں تال ٹھونکنی نظر آئے ٹیکم گڑھ میں رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا جو یہاں پر تیز رفتار ٹرک نے ایک بائک کو ٹک کر مائک پر سوار تھے پتی پتنی اور ایک بیٹیا حادثے میں تینوں کی موت ساغر روڑ پر یہ حادثہ ہوا ہے دردناک حادثہ اس میں ہستا کھیلتا پریوا ختم ہو گیا سڑک حادثے اور رفتار کے قہر کی جو موسیقی 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 اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کو مہلہ کے پریجن سمن نہیں پائے اور انہوں نے سمجھا کہ اس کو وارڈ میں صرف نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اس کو لیبر روم میں رکھا گیا تھا اور اس کو بلڈنگ ہو رہی تھی اسی قرآن سے اس کو لیبر روم میں رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے پیسے مانگنے کی بات پر وہ بھی اس کو بھگلے جاتے دکھائی دیئے بہت شکریہ آپ کا جانکارے کے لیے گوالیر میں ایک شادی شدہ مہلہ کے ساتھ اللہ جہاد کا معاملہ سامنے آیا مہلہ جسے ہندو سمجھ رہی تھی اصل میں وہ مسلم نکلا جب مہلہ کو پتا چلا تو آروپی اس پر دھرم پریورتن کا دباو بنانے لگا اور جان سے مانے کی دھمکی دی بتایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ مہلہ اپنے پتی سے جھگلے کے بعد الگ رہ رہی تھی اس دوران اس کی ملاقات راجو اور فشبیر سے ہوئی آروپی نے خود کو ہندو بتا کر مہلہ سے دوستی کی اس کے بعد اس کے ساتھ شادیدک سمبند بنائیں مہلہ اور آروپی دونوں ہی بھنڈ زلے کے گوہت کے رہنے والے ہیں اور ایک سال پہلے ہی گوالیر کے گولہ کا مندر تھانا شیطر کے پینٹو پارک کے سینک کولونی میں رہنے آئے گئے تھے مہلہ کی شکایت پر پولیس نے دھارمک سوطنطر تعدینیم کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے آروپی کے تلاش شروع کرتی ہے گولے کے مندر تھانے میں ایک مہلہ دوارا ریپورٹ درج کرائے گئے کہ وہ بیوائیتہ ہو کر ماتھی سے الگ رہ رہی تھی اور ایک یوک نے اس کو دھرم پریورتن کر کے اپنا دھرم چپا کر سادی کا جھانسہ دیکھر اس کے ساتھ ساریلیت سمبند بنا ہے اور جب وہ یوکتی دوارا ساریلیت سمبند بن گئے تو اس کو لگاتار پرتاڑت کر رہا مہر پیٹ کر کر رہا دھرم پریورتن کی لئے اور جب اسے سمجھنا آیا کہ اس کی جاتی دوسرے سمپردائک آیا ہے اور اس لئے اس کے ساتھ ماتھ سوشیل ہمارے سماتھاتہ جڑے ہوئے ہیں فون لائن پر سوشیل اپ ڈیٹ کیا ہے اس ماملے بھی بلکل دیکھئے گوہت کی رہنے والی ہے مہلہ اور یوکت ہے وہ بھی گوہت کا ہی رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور اس شادشدہ ویوائیتہ کا جب اپنے پتی سے الگا ہوا تھا تو اس سے پہچار ہوئی تھی اور اس ویوائیتہ کو شادی کا جھانتہ دے کر اس نے اپنے ساتھ لہن میں رکھا اور اس کے بعد اس نے جب مہلہ کو پتا چلا تو پھر اس نے مہلہ کے اوپر درم بدلنے کا دھباؤ ڈالا اس کے علاوہ مار بیٹ بھی ہی جان سے مارنے کی سمکیاں دی یہی وجہ کی ٹیڈیتہ نے شکایت درس کر رہا ہے پولیس اب اس آروپی کی تلاش کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جان کرے گی نیوچ میں لوٹ کان کا خلاصہ ہو گیا پولیس نے اس ماملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور سی سی ٹی وی سے پولیس کو سراغ ملے تھے دس جون کو ایک واردات انجام دی گئی تھی جس کے بعد پولیس جانچ کر رہی تھی ویاپاری سے تین لاک پچاس ہزار روپے کی لوٹ کی واردات انجام دی گئی انوپور میں اچانک سے موسم بدل گیا اندھی توفان کے ساتھ بارش ہوئی اور لوگوں کو گرمی سے رہت مل گئی بارش سے موسم سہانہ ہو گیا اور لوگوں کو گرمی سے رہت مل گئی چھترپور میں پری مونسون نے دستک دے دی ہے تیز ہواوں کے ساتھ جھماچ ہم بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے لوگوں کو بھیشن گرمی سے رہت مل گئی نیواری میں بھی بھیشن گرمی کے بیچ رہت کی بارش ہوئی تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے موسم سہانہ ہو گیا اور لوگوں کو گرمی سے رہت مل گئی جمہو کشمیر کے ہندوالا میں سرکشہ بل کو بڑی خامیابی ہاتھ لگی ہندوالا میں ہجبول کے آتنکی کو سرکشہ بل نے گرفتار کیا آتنکی پر کشمیر میں کئی ٹارگیٹ کیلنگ میں شامل ہونے کے آروم آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے لگتار سرکشہ بل سرچ آپریشن چلائے کل ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک تیرریسٹ ہے جس کے پاس ویپنز ہے اور وہ کسی تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کوئی تیرر انسیڈنٹ کر لے گا اس چلسلے میں انفرور ملی کے بعد ہم نے آمی کے ساتھ تھرٹی آر آر کے ساتھ پولیس نے باقی ایسیپس کے ساتھ آپریشن لانچ کر لیا آپریشن میں ہم نے جب بندے کو ایڈنٹیفائی ہو گیا ہے کہ بندہ کون ہے اسے ویپنز بھی سیزی ہے ویپنز اس کے ایک چائنیز پسٹل ہے ایک گھرنیٹ اور ایمٹی یہ تو میکزیز پسٹل کے ہے تو اس میں ہم نے ایک سو چوبیس ٹونٹی 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 فور ہندوارا پلیس ٹیشن میں لگا دیا ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم اپنے کاموں کے ایڈنٹے کے بلبوتے پر بھویش میں اور بہت سارے اچھے کام لے رہے ہیں جیسے ہمارے پردیس کی گوھر اور رانی درگاواتی کی پانسووی جہنتی چوئیس جن سے جالوں ہونے والی ایسے میں ایک ایسی سامراجی جس نے اپنے گونڈوانا راجی کے بلبوتے پر بھارت کا نام روسن کیا اور اکبر سے ٹکر لینے کی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی خبریں لگاتا